موسیقی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لینکس کے اندر جو ڈیفرنٹ ٹائپ آف فائلز ہیں اس کو کیسے ریڈ کر سکتے ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے تو اگر میں سی ڈی کر کے اپنے اس ڈریکٹری کے اندر چلا جاؤں تو اس ڈریکٹری کے اندر اگر میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف فائلز کروں تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ میرے پاس ادھر ڈیفرنٹ ٹائپ آف فائلز ہیں اور اگر میں چاہ رہا ہوں اس میں سے اس میسیجیز والی فائل کو ریڈ کروں تو اس کے لیے میرے پاس تین کمانڈز ہیں ایک کمانڈ ہے کیٹ کی دوسری کمانڈ ہے مور کی اور تیسری کمانڈ ہے ایک کی تو بیسیکلی یہ تینوں کمانڈز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں اس کو ہم ون میں ون جانتے ہیں تو اگر میرے پاس ایک فائل اگر میں اس فائل کو کیٹ کرتا ہوں اور آگے کیٹ اور آگے فائل کا نام لکھتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے مجھے یہ پرمیشن کا ایرر دے رہا ہے تو یہ چیز میں اپنی پریویس ویڈیو کے اندر کور کر چکا ہوں کہ یہ فائل کیا سسٹم لاغز جتنے بھی ہیں یہ اس فائل کے اندر اگزسٹ کرتے ہیں اس لیے میرے اس نارمل یوزر کو اس فائل کو ریڈ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں روڈ یوزر کے اندر لاغن کر جاتا ہوں تو روڈ یوزر سے لاغن کرنے کیلئے میرے پاس یہ کمانڈ آئے میں انٹر کروں گا اور آگے میں اپنے سوپر یوزر یا روڈ یوزر کا جو پاسفورڈ میں نے سٹ کیا وہ دوں گا اور میں اپنے اس یوزر سے لاغن کر گیا ہوں تو آپ اس چیز کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یا آپ ہیش سائن سے بھی جو ہے وہ ویریفائی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں جو اپنی پریویس ویڈیوز ہیں جو کہ اسی چینل پر موجود ہیں اس میں میں ایکسپلین کر چکا ہوں تو اب اگر میں کیٹ کی کمانڈ دیتا ہوں کیٹ اور آگے میں فائل کا نام لکھتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نے اس کے اندر جتنا بھی کانٹینٹ تھا اس فائل کے اندر وہ اس نے مجھے سکرین میری ٹرمینل کے اندر کیا کر دی ہے اس کو پیسٹ کر دی ہے یا اس نے شو کر دی ہے مجھے ٹھیک ہے تو اب کیونکہ یہ سارا اب اس کے لئے مجھے سکرول کرنا پڑنا ہے ون بے ون اور جانا پڑنا ہے دیکھنا دیکھنا ہے کہ میں مطلب کیا کیا میرے اس فائل کے اندر ڈیٹا پڑھا ہوا تھا یا کانٹینٹ تھا تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو اب اگر یہ فائل تو یہ چھوٹی ہے تو اس کے لئے یہ کیٹ کر رہا ہے تو اگر فائل جو ہے وہ لارج ہوتی تو اس کے لئے کیٹ کی کمانڈ جو ہے وہ ہیلپ فل نہیں ہے تو اس کے لئے ہم چھوٹی کمانڈ جو ٹین لائنز کی ہیں جو چھوٹی فائل جو ٹین لائنز کی ہیں یا ٹونٹی لائنز کی ہیں یا تھرٹی لائنز کی ہیں اس کو تو ہم کیٹ کی کمانڈ سے جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں لیکن جو بڑی فائلز ہیں ان کو ہم ریڈ نہیں کر سکتے اس کے لئے جو ہے وہ کیٹ کی کمانڈ ہیلپ فل نہیں ہے ہمارے لئے تو اور جو ایفیشنٹ کمانڈ ہیں اس میں ایک کمانڈ ہے مور کی مور کی کمانڈ کیا کرے گی آپ جب مور لکھیں گے اور آگے میسیجیز کی فائل کا نام لکھیں گے اور انٹر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب جو ہے وہ اس نے لائن فرسٹ میرے سپاس یہ آگی اور اس کے بعد اس ٹرمینل کو اوپر ویڈیو لائز جو ہے وہ میری سکرین کے مطابق مجھے کر رہا ہے تو اب مجھے ساتھ نیچے اس فائل کی پرسنٹیج بھی بتا رہا ہے کہ ابھی جو میں کچھ دیکھ رہا ہوں وہ میں اپنی پوری فائل کا 5% دیکھ رہا ہوں تو اگر میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں نیچے آگے فردر جو ہے وہ کانٹنٹ کیا ہے میری اس فائل کے اندر تو میں انٹر اپنے کی بورڈ سے پریس کرتا جاؤں گا اور وہ مجھے فردر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بتاتا جائے گا ایکسپلین کرتا جائے گا مجھے مطلب کیا کیا اس میں کانٹنٹ ہے اور میں ایزیلی جو ہے وہ میں دیکھ سکتا تو اگر مجھے اوپر جانا میں آگے ایرو پریس کروں گا بٹن تو وہ مجھے اوپر لے جائے گا اگر میں داؤن جانا ہے تو کیا کروں گا副 میں داؤن ایرو پریس کر کے پیج بای پیج جو ہے وہ میں آگے موف کر سکتا ہوں میں نے design ایرو پریس کیا ہے تو یہ دیکھیں میجے جب یہ فائل ended ہوئی ہے تو اس نے کیا کر دیا کیا میرا چیفین کا commander اس هو اپنے اپ دیکھو پریس کر دیا 手 دیکھتا ہے تو اب اتسائی طرح سے اگر میں less ڈریکٹری کے اندر ریڈ کر رہا ہوں کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اب انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اب مجھے اس کی پرسنٹیج نظر نہیں آ رہی ہے اور مجھے لیکن اس کی فنکشنلٹی سیم ہے اگر میں انٹر پریس کرتا جاؤں گا تو وہ مجھے بتاتا جا رہا ہے کہ میری فائل جو ہے وہ کس طرح سے ہے اور اگر میں اوپر جانا چاہ رہا ہوں تو سیم اب دیکھیں اب یہ پر پیج موو نہیں کر رہا اگر میں اب ایرو پریس کروں گا تو یہ لائن بائی لائن اوپر موو کر رہے جس طرح سے آپ نیچے آ رہے ہیں تو ڈاؤن کروں گا تو وہ کیا کر رہا ہے کہ ڈاؤن آرو پریس کروں گا تو بٹن پریس کروں گا تو یہ مجھے اسی طرح سے لائن بائی لائن نیچے لے کے آ رہا ہے اچھا اب اس میں ایک تو میجر ڈیفرنسی یہ ہوگا کہ آپ ایرو کی پریس کریں گے تو یہ پوری ونڈو کو موو نہیں کرے گا ڈاؤن آرو کی پریس کریں گے تو وہ پوری پیج کو نیچے موو نہیں کرے گا اس میں لائن بائی لائن کرے گا دوسرا اگر میں اس کو اگزٹ کرنا تو اپنے کی بورڈ سے کیوں بٹن پریس کروں گا تو یہ اگزٹ ہو جائے گا اچھا دوسرا جو میجر ڈیفرنسی ہے لیس کا لیس اور مور میں کہ لیس کی کمانڈ کیا کرتی ہے کہ آپ کی پوری فائل کو ریڈ نہیں کرتی فار اگزامپل جب میں نے مور کی کمانڈ دی تو اس نے کیا کیا ہے اس فائل کو اوپن کرنے سے پہلے پوری فائل کو ریڈ کیا ہے یعنی کہ میں نے اب مور لکھا انٹرپریس کیا اور اس نے کیا کیا ہے یہ مجھے پہلے یہ شو کرنے سے پہلے اس نے پوری فائل کو ریڈ کیا ہے ریڈ کرنے کے بعد اس نے مجھے جو ہے وہ فائل پریزنٹ کر دی ہے اور اس کے بعد کیونکہ اب اس نے پوری فائل کو ریڈ کر لیا ہوا ہے اسے پتا چل گیا کہ اس فائل کے اندر کتنی نمبر آف ورڈز ہیں کتنی لائنز ہیں اور اس لیے وہ مجھے کیا کر رہا ہے یہ پرسنٹ ایج وغیرہ مجھے ساتھ بتا رہا ہے تو اگر لیس کے کیس میں ایسا نہیں ہے لیس کے کیس میں میں جیسے ہی وہ لکھوں گا وہ مجھے آٹومیٹیکلی وہ مجھے سٹارٹ سے مجھے دکھانا شروع کر دے گا اب اس چیز کا کیا فائدہ ہے ہمیں لینکس کے اندر کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس فر اگزمپل میں اس طرح سے کر لیتا ہوں دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف فائلز ہیں اور ہر فائل کی اپنی ایک لیندھ ہے یعنی کہ ہر فائل کے اندر کانٹینٹ اپنے ایک لیندھ کا ہے اب جو سب سے زیادہ کانٹینٹ ہے جس فائل کے اندر وہ ہے ہمارے پاس یہ والی فائل اس کو 1.1 ایم بی جو ہے وہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میرے پاس سمال فائل ہے جس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیٹ اور مور کی کمانڈ تو ہیلپ فل ہوگی کیونکہ کیٹ کے ساتھ تو میں اس کو کانٹینٹ پوری فائل کو پرنٹ کروا کے دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹرمینل کے اندر یا پھر میں کیا کر سکتا ہوں مور کی کمانڈ سے اسے پوری فائل کو پیج بائی پیج ویولائز کر کے دیکھ سکتا ہوں لیکن اگر آپ کنسیڈر کریں کہ آپ کی یہ فائل جی بیز کے اندر ہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا ٹیکس ہوگا کتنا ٹیکس ہوگا تو اگر اس ٹیکس فارم زیادہ ہے تو اس لئے وہ کیا کرے گی آپ کو ایزی ٹیزی جو ہے وہ کیا کرے گی دکھانا شروع کر دے گی تو اگر آپ لارج فائل کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی لیس کی کمانڈ ہیلپ فل ہے اور اگر آپ سمال کانٹینٹ والی فائل کو ایکسپلول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی کیٹ یا مور کی کمانڈ جو ہے وہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے ان تینوں کو اسکلین کر چکا ہوں